ہاللیلویہ خدا ان کا شکر بجلاتے ہیں جو ہماری امید اور ہمارا بھروسہ ہے اس خدا کے لئے ہم شکر بجلاتے ہیں جو کبھی بھی ہمیں چھوڑتا نہیں بلکہ ہر روز ہماری محافظت کرتا ہے اس خدا کے لئے شکر بجلاتے ہیں جو ہر پل ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے چاہے ہم اس کو چھوڑ جائیں چاہے ہم اس سے کہیں دور نکل جائیں لیکن خدا ان کی یہ کولٹی ہے کہ وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا آئیں اس خدا کے لئے زوردار تالیاں بجائیں اس خدا کے لئے زوردار تالیاں بجائیں کیونکہ وہی عزت وہی جلال وہی حشوت کے لائک ہے اور اسی کی ہم پرستیش کر کے اور اسی کی باتوں کو اس کی آواز کو سننے کے لئے ہم یہاں جمع ہیں آج صبح ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے how God build our faith خدا ہمارے ایمان کو کیسے بناتا ہے کیسے بڑھاتا ہے اور کیسے ہمارے اندر ایمان کی qualities آتی ہیں آج ہم ایمان کے بارے میں اور اپنے ایمان کو بنانے کے بارے میں اور اس کی qualities کے بارے میں ہم سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں ایمان کے بارے میں بات کروں میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کروں گا ایک جگہ پہ تین چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوئی تھی اور بہت سارا باتیں کر رہی تھی گوسم کر رہی تھی اور ان کی باتیں نہیں ختم ہو رہی تھی اور کنٹیونی یہ باتیں کرتی جا رہی ہیں کرتی جا رہی ہیں اور اچانک وہاں ایک شخص جو آتا ہے جو ان تینوں بیٹیوں میں سے ایک کا باپ ہوتا ہے اور وہ چھپ کے ان کی باتیں سننے لگتا ہے اور جو پہلی بیٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میرا باپ بہت اچھا ہے میں اس کو فالو کروں گی کیونکہ میرے باپ نے میک ڈانل کی ایک پوری چین بنا رکھی ہے اور جیسے کام میرے باپ کرتا ہے آنے والے دنوں میں جب خدا مجھے بڑھ کر دے گا میں بڑی ہو جاؤں گی تو میں بھی اس سے ایک بڑی فوڈ چین بناوں گی اور وہ اپنے باپ کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اس کا باپ کتنا زبدس ہے اس کے بعد جب دوسری کا نمبر آتا ہے اور وہ بھی اپنی بات سناتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا باپ بھی بہت اچھا ہے ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے جو پریزیڈنٹ ہے جب بھی کوئی اس نے مشورہ لینا ہوتا ہے وہ میرے باپ کو بلاتا ہے اور میرے باپ کے ساتھ سلا کرتا ہے اور ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے جو صدر ہے وہ میرے باپ کے مشروع سے چلتا ہے میں اپنے باپ کی طرح اقل مند اور فہم رکھوں گی اور خدا جیسے میرے باپ کو صرف راز کیا ہے اسی طرح مجھے بھی صرف راز کرے گا اور میں بھی آنے والے دنوں میں بہت سارے بادشاہوں کو اقل دیا کروں گی یہ جو تیسری لڑکی ہے یہ بھی چپ کر کے ان کی باتیں سن رہی تھی اور یہ بھی کہتی ہے ہاں میرا باپ بھی بہت زبردست ہے میرے باپ میرا باپ جو ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے میرا باپ ڈریکٹ خدا سے ہم کھلام ہوتا ہے میرا باپ خدا کے ساتھ گفت و شنید کرتا ہے اور جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میں بھی اپنے باپ کی طرح اپنے زندہ خدا کے ساتھ باتیں کیا کروں گی اور اس طرح خدا مجھے اور میرے گھرانے کو بہت زیادہ برکر دے گا آج پروبلم کیا ہے ہم مختلف چیزوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں آج مسئلہ کیا ہے ہم مختلف چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں لیکن اپنے باپ کو فالو نہیں کرتے ہمارا باپ جو ہے وہ جو ریگلر ہمیں چرچ لے کر آ رہا ہے ریگلر ہمیں خدا کی حضوری میں لے کر آ رہا ہے ہم اس کو فالو نہیں کرتے بلکہ ہم ادھر ادھر فالو کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آج ہماری اولاد جو ہے وہ خدا کے کلام سے دور ہوتی جا رہی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سکھائیں کہ جیسے ہم ہیں آپ بھی ویسے بنیں اور خدا کے کلام پر اور خدا کی باتوں پر عمل کریں اور پھر یہ باتیں ان کی زندگی میں آ جائیں گی اور اسمانی باپ ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرے گا بائی بم قدس کی طرف چلیں گے دوسرا پترس سیکنڈ پیٹر اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ خدا ہمارے ایمان کو کیسے بڑھا سکتا ہے اور اس کی ہم فرس لائن کی اوپر رہیں گے آگے ایٹر ٹیل میں نہیں جائیں گے اس کی پہلی لائن کو بڑھیں گے اور لکھا ہے جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہائیت بڑے وعدے کیے خدا نے ہمارے سے بہت ہی قیمتی وعدے کی ہوئے ہیں خدا نے ہماری زندگیوں کے لئے بہت سارے قیمتی وعدے کی ہوئے ہیں اور ان وعدوں کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے اور یہ وعدے جو ہیں ہماری زندگی کے لئے بہت ضروری ہیں اور جب ہم اس کے وعدوں کو دیکھیں گے تو اس کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور جب ہم اس میس ورلز کی اوپر میڈیٹیشن کر رہا تھا تو سب سے پہلے جو میرے ذہن میں ایک بات آئی وہ ہے فیور اور جب خدا کی فیور آپ کے ساتھ ہو جائیں گی تو اس کے نہایت قیمتی وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہو جائیں گے اور جب ہم یوسف کی زندگی کو دیکھتے ہیں یوسف کی زندگی کے اوپر جب خدا کی فیور ہو گئی جب اس کو خدا کی فیور مل گئی تو خدا نے اس کو ہر جگہ پروسپر کیا کیونکہ اس کی زندگی کے لئے جو نہایت قیمتی وعدے تھے اس کی زندگی میں ہم پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نمبر ون پوائنٹ کیا ہے فیور اور جب خدا کی فیور ہمیں مل جاتی ہے تو خدا کے قیمتی وعدے ہماری زندگیوں میں پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح خدا کی فیور کے بعد ہمارا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح خدا کی فیور کے بعد ہمارا دھیان خدا کے پر صحیح لگنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارا فوکس خدا کے کلام پر لگ جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں خدا کی فیور کی زوت ہے اور اس کے بعد فیور کے بعد جو ایک پوائنٹ آتا ہے وہ فرینڈز ہیں ہمارا وہ سرکل ہے کہ ہم کس طرح کے سرکل کے لوگوں کے اندر رہتے ہیں ہم کس طرح کے اردگرد ہمارے لوگ پستے ہیں اور اگر ہمارا دوست اچھا ہوگا تو وہ ہمارے لئے اچھے کام ہوں گے اگر ہماری دوستی ہی خراب لوگوں کے ساتھ ہوگی تو کیا ہمارا ایمان بھڑے گا اگر ہماری دوستی غیر ایماندار لوگوں کے ساتھ ہوگی ایسے لوگ جو ایماندار نہیں جو ایمان نہیں رکھتے تو ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کو کیا کریں گے ڈسٹرش کریں گے ہمارے ایمان کو ختم کر دیں گے اور ان کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھنے کی بجائے آگے جانے کی بجائے وہیں رک جائے گا اور جب ہمارا دوست اچھا نہیں ہوگا تو ہمارے لیے ہماری زندگی باعث سے برکت نہیں بنے گی جب ہم فلس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں فیور کو دیکھتے ہیں تو فیور میں یہ ہے کہ جب یوسف پر خدا کی فیور ہو گئی تو خدا نے اس کو ہر ایک چیز مہیا کر دی جب ہم فرینڈز کو دیکھتے ہیں اگر ایک فرینڈ ہمارا اچھا نہیں ہے تو ہماری زندگی بھی کیسی ہوگی جی اچھی نہیں ہوگی بلکہ ہماری زندگی اور زیادہ خراب ہوتی جائے گی اور اس کے بعد ہم کیا ہے ہم فیڈ اپ ہیں ہم فیڈ اپ ہو چکے ہیں اور ہمارے اندر جو بہت زیادہ جو سپیرٹ کام کرتا ہے ان دنوں میں وہ زیادہ تر لوگوں میں کیا ہے لوگ فیڈ اپ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس پروبلم سے کیسے نکلی جائے اور جب ہمارے اندر ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان گروہ نہیں کرتا بلکہ ایمان ہمارے اندر جہاں بھی ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اور جب ہم ہنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں پیلے سیمول میں جب آتے ہیں اس کے فرس چپٹر میں ہی آتے ہیں تو ہنہ کی یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے اور ایک شخص ہے جس کی دو بیویاں ہیں اور ایک بیوی کے اولاد ہے اور ایک کے اولاد نہیں اور وہ اس کو بہت زیادہ اس کو بلیم کرتی ہے اس کو بہت سارے باتیں سناتی ہیں اور اس کو باتیں سناتی رہتی ہیں اور ہنہ خدا کی حضوری میں آکے روتی ہے اور خدا اس کو بلکہ دیتا ہے لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ وہ فیڈ اپ ہے اس کی زندگی میں کوئی تسلی نہیں اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں اس کی زندگی میں ایمان نہیں لیکن جب وہ خدا کی حضوری میں آ جاتی ہے تو اس کی زندگی میں سے وہ جو فیڈ اپ ہوتی ہے وہ چلا جاتا ہے اور فرس سیمل اس کے فرس چیپٹر کو جب دیکھتے ہیں تو یہاں ہنہ کی ساری اس کہانی کو ہم دیتیل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور جب ہم فیڈ اپ ہیں تو کبھی بھی ہماری زندگی گروہ اپ نہیں ہو سکتی ہم جب فیڈ اپ ہیں تو کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جب ہم فیڈ اپ ہیں تو کبھی بھی ہم ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے فیڈ اپ ہے ہم باہر نکلتے ہوئے اندر آتے ہوئے کوئی کام کرتے ہوئے بعض کات کسی سے ملتے ہوئے ہم بہت جلدیل لوگوں سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے فیڈ اپ نہیں ہونا بلکہ اپنے ایمان کو خدا پر رکھنا ہے اور اپنے ایمان کو خدا کی حضوری میں پھڑانا ہے جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو جب ایلیا کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے کھانے کے لئے اس کے پاس نہیں ہوتا اور جب خدا اس کو اس وڈو کے پاس بھیجتا ہے تو وہ وڈو اس کے لئے کھانے کا بندوبست کرتی ہے اور اس طرح اس کی زندگی میں سے وہ ساری چیزیں جو اس کی نیڈ ہوتی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے اور جب ہم اپنے فیتھ کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں تو اس طرح ہمارا فیتھ جو ہے وہ بیلڈ اپ ہوتا ہے How God filled out my faith خدا ہمارے ایمان کو کیسے بڑھا سکتا ہے کیسے بناتا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور سب سے پہلے ہمیں خدا کی فیور کی زود ہے ہمیں اپنے سرکل کے اندر اچھے فرینڈس کی زود ہے اور جب فرینڈس کی بات کہتے ہیں جب پلور سرسول کئی بھی ٹریول کرتے تھے کسی جہاز میں بھی کچھ بھی ہوتا تھا تو ان کی وجہ سے جتنے اس سرکل کے اندر آ جاتے تھے سمندر میں چاہے تفان بھی آ جاتا تھا تو وہ لوگ جو تھے بچ جاتے تھے اور اگر آپ اچھے خدا کے خادم ہیں اگر آپ اچھے مسیحی ہیں تو اگر آپ ایک زبردست خدا کے سومہ ہیں تو آپ کے سرکل میں جو لوگ آئیں گے وہ بھی آپ کی وجہ سے بچ جائیں گے اور ان کا بھی ایمان جو ہے وہ بڑھے گا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دریمز دریمز کیسے ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں اور دریمز کیوں ہمارے لئے ضروری ہیں خواب کیوں ہمارے لئے ضروری ہیں اور جب ہم نو کی زندگی کو دیکھتے ہیں جب نو اس دور میں ہوتا ہے جب نو کے دور میں بہت زیادہ گناہ بڑھ جاتا ہے جب نو کے دور میں بہت زیادہ ہر طرف بدی ہی بڑی ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں بہت زیادہ بڑی سے بڑھ جاتے ہیں نو کے دور میں بہت زیادہ ٹکنولوجی روچ پہ چلی گی تھی نو کے دور میں ہر ایک چیز نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی اور جیسے آج کے دور میں ہمارے دور میں بھی بہت زیادہ ٹکنولوجی کا روچ ہے اور جیسے بڑی بھی بہت بڑھ چکی ہے اسی طرح نو کے دور میں بھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور جب خدا نے یہ پلان کر لیا کہ میں اب اس دنیا کو اس دنیا کو ختم کر دوں گا تو خدا نے نو کو ایک خواب دکھایا کہ تُو میرے لیے ایک کشتی بنا اور اس کا جو پرنسپل ہے جو میں دیکھتا ہوں اس کی تصویر بن جاتی ہے اس کا پرنسپل کیا ہے جو میں دیکھتا ہوں خواب میں اس نے جو دیکھا اور اس کی اس نے کیا کیا اس کی وہ تصویر بن گئی اور جب ہم خواب دیکھتے ہیں جب خدا ہمیں خواب دکھاتا ہے تو خدا ان خوابوں کو فلویل بھی کرتا ہے اور جب خدا ہمارے خوابوں کو فلویل کر دیتا ہے تو خدا ان کی شبی بھی دکھا دیتا ہے پرنسپل کیا ہے جو میں دیکھتا ہوں اس کی تصویر بن جاتی ہے اور جو کچھ خدا نے اس کو خواب میں دکھایا جو کچھ خدا نے اس کو بتایا اور اسی طرح کی کشتی بن گئی اور پھر طفان آیا اور طفان نے آکے ساری دنیا کو ختم کر دیا اور یہ ہے خدا کا کلام اور ڈریمز خدا ڈریمز کے ضرور ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے ہمارے ایمان کو کھڑا کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو تقویت بخشتا ہے اور اس کے بعد ہے فیصلہ لینا آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہماری زندگیوں کے اندر ہماری زندگیاں فیصلہ نہیں کر پڑتی اور ہم فیصلہ لینے میں دیر کر دیتے ہیں اور خدا ہمیں ہمارے ایمان کو پڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے خدا ہمیں ترقی دینا چاہ رہا ہوتا ہے خدا ہمیں بہت زیادہ آگے لے کے جانا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ایمان کو بڑھاتے نہیں اور جب ہم پدائش اس کے بارہ باپ پر آتے ہیں ابراہام کی زندگی کے اوپڑ آتے ہیں اس حوالے کو ہم دیکھیں گے اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتیداروں کے بیچ سے اپنے گھر اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دوں گا اور خدا یہاں ابراہام سے ہم کلام ہے اور خدا ابراہام سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے ناتیداروں سے نکل اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا میں تجھے برکت دوں گا اور میں تیرے نام کو سرفراز کروں گا سو تو بائی سے برکت ہوگا اور ابراہام کو اگر یہاں دیکھا جائے اس کی زندگی کو یہاں دیکھا جائے تو اس کو آگے کچھ نظر نہیں آرہا آگے سب کچھ جو ہے وہ بلائنڈ ہے اس کو کچھ نظر نہیں آرہا لیکن خدا اس کو آرڈر کر رہا ہے خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ تو اپنے ناتیداروں سے نکل اور میں تجھے ایک بڑی قوم بنوں گا میں تجھے برکت دوں گا میں تجھے سرفراز کروں گا اور جب خدا اس طرح ہم سے ہم کلام ہوتا ہے خدا جب ہماری زندگیوں سے بولتا ہے تو ہم فیصلہ لینے میں جو ہے وہ دیر کر دیتے ہیں ہم فیصلہ نہیں لے پاتے ہی ہمیں خدا ہمارے ایمان کو بڑھا رہا ہے خدا ہمارے اندر ایمان کو تقویر دے رہا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم بائی سے برکت بن جائیں خدا چاہتا ہے کہ ہمیں برکت دے دے تو کیا ہوتا ہے ہم فیصلہ نہیں لے پاتے اور اسی طرح ابراہم کے ساتھ بھی ہوتا ہے ابراہم جب ابراہم تھا اس وقت اس کا نام ابراہم ابراہم تھا اور ابھی یہ ابراہم نہیں بنا اور خدا نے اس کی زندگی سے ہم کلام ہوا ہے اور جب خدا نے اس کو سب کچھ کہہ دیا تو اس نے یہ فیصلہ تو کر لیا لیکن اس نے تھوڑا سا فیصلہ پھر غلط کر دیا خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے تو اپنے ناتے داروں سے نکل میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا کیا خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ تو لوت کو اپنے ساتھ لے کر جا ہاں جی نہیں اور جب میں اس کو دیکھ رہا تھا اس کو پڑھ رہا تھا جب تک لوت اس کے ساتھ تھا خدا اس سے دوبارہ ہم کلام نہیں ہوا لیکن جیسے ہی لوت اس سے سیپریٹ ہوتا ہے خدا اس سے ہم کلام ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض قاتل کیا ہوتا ہے خدا ہم سے کہتا ہے خدا ہمارے لئے فیصلہ کرتا ہے کہ تُو نے اکیلے نے جانا ہے ہم کیا کہتے ہیں خدا ان کلام ہے کیاں جاواں میرے نالتے کسے نو پیچ حالانکہ خدا نے اس کے ساتھ اس کی مسیس کو بھیجا ہے لیکن یہ پھر بھی اپنے ساتھ لوت کو لے گیا ہے اور لوت کو لے جانے کے وجہ سے اس کے معاملات بھی خراب ہوئے ہیں اور لوت کے اور اس کے چروہوں کے درمیان لڑائی بھی ہو گئی ہے اور پھر اس نے خود فیصلہ کیا ہے کہ تُو دیکھ جو تجھے چکا مناسب لگتی ہے بھلی لگتی ہے تو اس طرف چلا جا اور یہ دوسری طرف چلا جاتا ہے جو سرزب وصلہ کا ہوتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں ابراہام کو جو وراست خدا نے دی ہے اس کو اپنی وراست سے بھی اس کو وراست دینی پڑی ہے اور بعض گاتھ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں جو ہم فیصلے کرتے ہیں اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ تُو اپنے ناتے داروں میں کے بھیج سے نکل اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دوں گا میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا میں تجھے برکت دوں گا میں تیرے نام کو صرف راز کروں گا سو تُو بائے سے برکت ہوگا اور خدا اس کے ساتھ سارے وعدے کر لیے ہیں خدا نے اس کو ساری برکتیں دے دی ہیں خدا نے اس کو سارا ویجن دکھا دیا ہے خدا نے اس کو کہا ہے کہ تُو فیصلہ کر اور یہاں سے نکل اور یہ نکلتا ہے لیکن اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ لوت کو ساتھ لے لیتا ہے اور جب لوت کو ساتھ لے لیتا ہے تو اس کو پھر اپنی مراز میں سے اس کو بھی مراز دینی پڑتی ہے خدا جب آپ کو فیصلہ کرنے کا کہتا ہے تو آپ کو فیصلے میں جیسا خدا کہتا ہے آپ کو ویسا فیصلہ لینا ہے آپ کو ویسا کام کرنا ہے جیسا خدا آپ کی زندگی سے چاہتا ہے اور پھر بات آتی ہے دیل ڈیلی باز کا ات کیا ہوتا ہے بہت ہم دعا کرتے ہیں ہم بہت روزے رکھتے ہیں ہم بہت سارا منت سماجت کرتے ہیں اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا اور سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے کیوں خدایا میں کیوں میں اتنوں لب گیا سا پورے پاکستان دے اندر میں ہی لب گیا سا پوری دنیا دے اندر میں ہی لب گیا سا کیوں خدا ان کیوں اور جب ہم اس کیوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آئسہ ہماری زندگی میں آتا ہے کب تک خدا تو میرے کو جواب دے گا خدا تو کب میری سنے گا خدا تو کب میرے پر رحم کرے گا خدا تو کب میری طرف نظر کرے گا اور یہ جو ڈلے ہے جو دیر ہے ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں اور اس دیر کی وجہ سے why when اور پھر اس کے بعد آتا ہے how کیسے کہ خدا تو کیسے کرے گا تو کیسے میری زندگی کو بائی سے برکت بنائے گا تو کیسے میری زندگی کو زبدست کرے گا اور مرکز کی انجیل میں لکھا ہے جب تم اس سے دعا کرو تو وہ تم کو مل جائے گا there's a process یہ ایک process ہے مل جائے گا آپ نے مل جانے کا انتظار کرنا ہے اور اس میں تھوڑی سی دیر بھی لگ سکتی ہے اس میں تھوڑا سا وقت بھی لگ سکتا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم تردی سوڑی سکتا ہے